جنابِ سیدہ امامِ حسن دیکھ رہے ہیں شبِ جمعہ ہے رات کی تاریخی چھائی ہوئی ہے اممہ نے ایک ایک نام لے کر کے نام بنام پڑوسیوں کے لئے دعا کر رہی ہیں ایک ایک کا نام لے رہی ہیں لیکن جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو مسلے سے اڑھ رہی ہیں امام نے آواز دی اممہ آپ نے سب کے لئے دعا کی ہمارے لئے دعا نہیں کی تو بی بی نے کہا الجان سمتا پہلے پڑوسی بعد میں گھر یہ ہے دلِ سیدہ جو چل رہا ہے ان جاہلوں کے لئے جنہوں نے سیدہ اور اہلِ بیت کا ساتھ نہیں دیا وہی افراد کہ کم از کم اگر گھر پہ آگ نہیں لگائی ہے تو آگ بجھانی نہیں آئے ان کے لئے سیدہ دعا کر رہی ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کا بادِ رسول وہ حال کر دیا وہ حال کر دیا کہ سیدہ رسول کے بعد پچھتر یا پچھانوے دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکیں ذرا سوچئے ذرا دل پر ہاتھ رکھے بتائیے کہ آپ نے کوئی ایسی خاتون اٹھارہ برس کی خاتون دیکھی ہے کہ جس کو کوئی مرض نہ ہو جس کو کوئی آرزہ نہ ہو اور وہ اٹھے تو آسا کے سہارے سے اٹھے اور وہ چلے تو آسا کے سہارے سے چلے یہ کیسی حالت بنا دی ہے امت نے یہ کس مقام پر لے آئی ہے امت کہ آسا کا سہارہ لے کر کے چل رہی ہیں اور جب بھی یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے میرے عزیز و دل آب ہو جاتا ہے کہ اہلِ بیت کی دو فرد ایسی ہیں جو جوانی میں بوڑی ہو گئے آپ تو معلوم ہے کون ایک اٹھارہ برس کی سیدہ اور ایک بائیس برس کے سیدہ سجاد سیدہ کو ٹوٹی ہوئی پسلیوں نے سیدھا گھڑے ہونے نہ دیا سیدہ سجاد کو توقع خاردار نے سیدھا نہ گھڑے ہونے دیا یہ چلے تو آسا کے سہارے سے وہ چلے تو آسا کے سہارے سے کہ جوانی میں ناتوانی چھا گئی کم سینی میں کمر جھک گئی کیا حال کر دیا ہے سیدہ کا بس میرے عزیز و مجلس تمام ہو گئی ایک دن اسما نے دیکھا کہ سیدہ اپنے کام خود انجام دے رہی ہیں اسما خوشحال ہوئی کہا بی بی آج تو آپ کی طبیت بہار نظر آ رہی ہے کہاں اسما میرے لئے پانی کا احتمام کرو غسل کروں گی سیدہ نے غسل کیا پچھتروے دن کے روایت کے اجبار سے تیرا جماعت الاولہ پچھانوے دن کی تاریخ کے اجبار سے تین جماعت الثانی کا دن تھا کہ سیدہ اپنے کام خود انجام دے رہی ہیں حسنین کو نہلا رہی ہیں لباس پہنا رہی ہیں ان کے سر پر خود کنگی کر رہی ہیں اور خود بھی غسل کیا اور کہا اسما میں بچوں کو لے کر کے جا رہی ہوں دونوں کو ہاتھ پکڑا قبر نبی پر آئیں دو رکت نماز پڑھی مغرب اور عشاء کے درمیان سیدہ دنیا سے گئی ہیں دو رکت نماز پڑھی اور کہا بچوں اپنے بابا کے پاس بیٹھوں میں جا رہی ہوں مجھے نہیں معلوم کہ سیدہ رخصت ہونے کے لئے آئی تھی یا بچوں کو چھوڑنے کے لئے آئی تھی سیدہ گھر تشریف لے آئیں کہا اسما میں سہن خانہ میں ہوں ہجرے میں ہوں جب تک میرے پانچ سے تذبیح الہی کی آواز آئے تو مجھ سے بات نہ کرنا اور اگر آواز آنا بند ہو جائے تو مجھے پکارنا اگر میں جواب نہ دوں تو سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا سے جاں ملے اسما دروازے پر بیٹھ گئی تذبیح الہی تمجید الہی تحمید الہی تحلیل الہی کی آواز آ رہی ہے اجانب سیدہ کی آواز آنا بند ہوئی اسما نے آواز ہی اے بنت مصطفیٰ کوئی جواب نہ آیا اے اس کی بیٹی جو کائنات میں سب سے افضل ہے کوئی جواب نہ آیا اے سیدہ کوئی جواب نہ آیا اب جو آ کر کے دیکھا چادر ہٹائی تو سیدہ دنیا دے جا چکی تھی ادھر سے حسنین قبر نبی سے چلے حاطف غیبی نے آواز دی سیدہ کے یتیم آ رہے ہیں گھبرائے ہوئے گھر میں وارد ہوئے اسما نے بچوں کی توجہ کو بٹانا چاہا کہا اسما تم یہ سمجھتی ہو ہمیں معلوم نہیں ہے ابھی ہم قبر نبی سے نانا کی قبر سے آ رہے تھے غیب سے آواز آئی کہ سیدہ کے یتیم آ رہے ہیں یہ کہہ کر سین خانہ میں وارد ہوئے تاریخ کہتی ہے حسن نے آواز دی کل مینی یا امہ اے امہ مجھ سے بات کرو اس سے پہلے کہ میری روح پر واز کر جائے روایت کے جملے ہیں حسین پائنٹی پر آ کر کے کھڑے ہوئے آواز دی امہ آپ کا حسین آیا ہے کوئی جواب نہ دیا دونوں بچے مسجد النباوی میں واپس ہوئے بس میں مجلس کو تمام کرنا ہوں علی نے بچوں کو آتے ہوئے دیکھا نباد فطرت ہے علی کہنے کی ضرورت نہیں ہے چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہوا کیا اور علی جیسا امام جیسے ہی بچوں کو آتے ہوئے دیکھا کمر سے باپ کے لیے بٹ گئے بابا امہ گزر گئی وہ علی جو فاتح خیبر ہے وہ علی جو قاتل مرحب و انتر ہے ہائے علی کی قوت کو کیا ہو گیا ہائے علی کی طاقت کو کیا ہو گیا جیسے ہی سیدہ کی خبر شہادر سنی روایت کہتی ہے مسجد و نباوی میں علی موکے بل زبی پہ گرے غشتے اپاکہ ہوا گھر آتے آتے دو قدم بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں آج علی اکیلا ہو گیا آج علی تنہا ہو گیا گھر میں آئے کہ اے سیدہ اب میری راتیں جاک کے گزریں گی اب میرے غم زیادہ ہو گئے ہیں اب میرے غم بڑھ گئے ہیں مسئلہ زوجہ کا نہیں ہے کبھی موقع ملا تو عز کروں گا میرے عزیزو مسئلہ زوجہ کا نہیں ہے مسئلہ سیدہ کا ہے اس لیے کہ جس مقام پر علی ہے اس مقام پر کوئی زوجہ نہیں ہے سوائے سیدہ کے سرحانے سے وسیعت نامہ ملا جس پہ لکھا تھا ہے علی میں نے تمہیں اور تمہارے بچوں کو خدا کے حوالے کر دیا اے علی آپ مجھے غسل دیجئے گا آپ مجھے ہنو دیجئے گا آپ مجھے کپن پہنائیے گا مگر رات میں اور آپ مجھ پر نماز پڑھائیے گا اور آپ مجھے دفن کیجئے گا مگر رات میں وضیعت سن لی آپ نے دفن کرنے کی رات میں وضیعت سمجھ میں آتی ہے کیوں اس لیے کہ سیدہ نہیں کہتی کہ جنہوں نے سیدہ کو ستایا ہے وہ سیدہ کے جنازے میں شریک ہوں اس لیے وضیعت کر رہی ہے کہ مجھے رات میں دفن کیجئے گا لیکن رات میں غزل کی وضیعت کیوں ہے جس کا علی جیسا معصوم شہر ہو اس کے سامنے دن و رات میں کیا پر پڑتا ہے کہ نہیں عجب نہیں سیدہ آواز دیں کہ نہیں تمہیں نہیں معلوم کہ میرے علی کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے میں نہیں چاہتی کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی دیکھیں میں نہیں چاہتی کہ فوجے ہوئے بازوں پر نظر علی کی پڑے اور یہی ہوا درمیان غزل کہ جس نے بچوں کو رونے سے منع کیا تھا اے میرے بچوں تمہیں رونے سے منع تو نہیں کرتا لیکن آہستہ رونا کہ کہیں اہل محلہ نہ اٹ جائیں تاریخ کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے آس دین میں مو دبائے اپنی ماں پر گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے اس علی نے درمیان غزل ایک چیخ ماری کہ بعد میں سلمان نے پوچھا مایم کی مولا آپ کو کس چیز نے رولا دیا ارے سلمان کیا سوال کرتے ہو جب میرا ہاتھ سیدہ کے پہلو پر گیا پس لیا ٹوٹ ہی انا للاح وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مَا تَبِحُسْئِ